تو نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں حضرت میں انڈیا سے بولا ہوں حضرت آپ کا مرید پہلے تو حضرت یہ کہنا ہے کہ انہیں بیانات آپ کے سنتا ہوں مشاللہ سے اس میں کتنے لوگوں کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکے آپ کی تعریف کرتے ہیں حضرت اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے بڑا اللہ کا ولی کہ میں مرید ہوں بہت خوش نصیبی ہے میری حضرت ایک بشورہ بس آپ سے لینا تھا میرا بیٹا ہے ڈھائی سال کا تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ بس وہ اللہ والا بنے بڑا ہوگا تو حضرت آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور پھر دینی تعلیم ہے تو اس کو کس عمر سے میں دنیا میں نہیں دالوں کو دینی نہیں دالوں کب حافظ قرآن بنوا ہوں تو اس طریقے تھوڑا مشورہ مجھے حضرت آپ دے دیجئے اور بن دعاوں میں یاد رکھیے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دن دنیا میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور باقیہ آپ کی محبت ہے اور ہماری بھی کوشی ہے کہ اشادتین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام اللہ اخلاص کے ساتھ لیتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہمیں حاصل ہوتی رہے اور باقیہ آپ نے جو سوال اور مشاہ بہت اچھا ہے اس حوالی سے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں بچے ہوں یا بچے ہوں ان کو حافظ قرآن ضرور بنائیں اور ہمارے ملکوں کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر تو اس کا بڑا محول ہے کہ بچے اور بچے حافظ بنایا جا سکتے ہیں اور اس کے لئے علماء نے بزرگوں چھ سال کی عمر رکھی ہے کہ چھ سال کی عمر کے بعد سے آپ بچے کو داخل کریں تو چھ سال سے پہلے جتنا تھوڑا بہت ان گھر میں ماں پڑھا سکتی ہے چھوٹ چھوٹ چیزیں قائدہ ویدہ پڑھاتی رہے لیکن باقیدہ درزگاہ کے اندر چھ سال کی عمر سے داخل کریں چھ سال کی عمر سے داخل ہوگا اور اس کو جو قرآن کی حفظ میں لگا دیں بچی ہو یا بچہ ہو اس کو سب سے پہلے حفظ قرآن بنائیں حفظ قرآن بننے کے بعد اب اس کو سکول کی تعلیم دلوانی ہے تو سکول کی تعلیم دلوائیں اور اگر عالم دین بنانا ہے تو عالم دین کے لئے مددسے کے اندر داخل کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ وہ عالم دین بن جائے کہ عالم دین بننے کے بعد سکول کی تعلیم بھی کر لیتا ہے اب تو مدارس کے اندر بھی سکول کی تعلیم ساتھ ساتھ پریویٹی بچے کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھ دیں نہیں سکول کی تعلیم پہلے پوری کروانی ہے ہاں میٹرک تک جو ہے تعلیم مکمل کروا دیں تعلیم کروانے کے بعد اب اس کو عالم دین کے اندر مدرسے میں داخل کر دیں اب وہ عالم دین بن جائے اس ترتیب کے ساتھ لیکن حافظ قرآن ضرور بنائیں بھلے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے لیکن حافظ قرآن ضرور بنائیں کہ چھوٹی عمر میں یہ امریکہ یورپ میں بھی بچے چھوٹی عمروں میں انتہائی ذہین اور ان کے حافظ قوی ہوتے ہیں تو ان کو حافظ قرآن بنائیں حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ جائے سکولنگ کے اندر ڈال دیں وہ ڈاکٹر بنیں جینئر بنیں کیونکہ اللہ کا قرآن سینے میں ہوگا انشاءاللہ یہ سینہ جو کبھی گمراہی کو قبول نہیں کرے گا یہ قرآن کبھی نہ کبھی اس کو یہ ہدایت پہ لے کے رکھے گا اگر کبھی بھٹک بھی گیا تو یہ قرآن اس کو کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت پہ لے آئے گا اس لئے اس انداز سے آپ چلیں گے اور اس کی ولایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد کو ولایت معرفت عطا فرمائے باقی ماں باپ کی دعائیں اور میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اولاد کو اللہ کے سپورد کر کے رکھو یا اللہ یہ بھی اولاد تیرے سپورد کر دی ہے اس کے ظاہر باطن کی حفاظت کی ذمہ دار آپ ہیں باقی ہم جئے اپنی ذمہ دار یہ پوری کر رہے ہیں لیکن اصل اس کے ظاہر باطن اس کی جسمانی و ایمانی حفاظت آپ کے سپورد ہیں یہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اولادوں کو اولیاء کاملین میں شامل کر دیں گے آمین